اللہ علیہ الرحمن الرحیم ویلی فو ٹپس کی جانت سے آپ کو اسلام علیکم امیر ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج کی آپ کے لئے اسپی جو لے کر آیا ہوں نہائیت ہی مزدار اور وزید ریسپ بننے والی ہے چکن اچاری گوشت بہت ہی سمپل طریقہ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویلی فو ٹپس کو سبسکرائب ضرور کریں اور ریٹ بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو کا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف چکن اچاری گوشت تیار کرنے کے لئے اجزہ نوٹ کر لیں چکن ایک کلو دہی ایک پاؤ سرکھ مرچ ڈیڑھ چمچ نمک ڈیڑھ چمچ ہلتی ایک چمچ کلونجی آدھا چمچ ساؤف آدھا چمچ سرکھ سابت مرچ آٹھ دہ میتھی آدھا چمچ ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ لیسن کا پیسٹ ایک چمچ پیاز دو ادھر سبز مرچ پانچ ادھر دو بڑے ٹوماٹر آئل ایک پاؤ دہی میں جو اجزاز شامل کرنے ہیں ڈیڑھ چمچ سرکھ مرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ ہلتی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں پیسٹ میں شامل کرنا ہے کلونجی، ساؤف، سرکھ سابت مرچ اور میتھی کا مکسٹر سب سے پہلے چکن کو فرائی کر لیں تھوڑا سا آئل ڈال کر چکن کو بھون لیا ہے اب پیاز کو بھونیں گے آئل گرم ہونے پر پیاز گرینٹ کی ہوئے ڈال دیں اس کو پکائیں اب اس میں شامل کرنا ہے بھنا ہوا بوشت اسے دو منٹ کے لئے پکائیں اب اس میں ڈالنا ہے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اب اس میں ڈالنا ہے ٹماتر کا پیسٹ دو منٹ تک اس کو پکائیں گے ٹماتر کے بعد اس میں ڈالنا ہے ہری مرچ کا پیسٹ اس کے بعد ڈالنا ہے دہی کا مرکب جس میں مرچ بغیرہ ڈالی گئی تھی اس کو اچھی طرح پکائیں گے سات سے پانچ سے سات منٹ تک اس کو پکائیں گے سات سے دس منٹ پکانے کے بعد مزیدار چکن اچاری گورسٹ بالکل ریڈی ہے اسے ہم ڈیش آؤٹ کریں گے چکن اچاری گورسٹ کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کو گارنش کرنا ہے ٹھوڑا سا سبز دھنیا ادھرک اور لیمون مزیدار چکن اچاری گورسٹ ریڈی ہو چکا ہے